حدت امام علی علیہ السلام دنیا کے مقدس مقامہ نجف کربلا کازمین سامرہ شام مزار امام رضا علیہ السلام اور جنت البقی پر کس طرح منعی جا رہی ہے مکمل تفصیلی ریپورٹ صرف شیعہ فگر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام استان علوی کے سیکیرٹریٹ نے امیر المومنین علیہ السلام کے یوم شہادت کے موقع پر روزہ مبارک میں پرچم کشہی کی تقریب کا انعقاب کیا حال میں استان علوی کے سیکیرٹری جنرل اور بورڈ آف ڈریکٹرز کے ممران خادمین حرمین شریفین علماء کرام مدارس کے طولبہ سرکاری افسران مجتہدین کرام مذہبی سرکاری و سماجی اداروں کے نومندوں اور زہرین کی بڑی تعداد کی مجودگی میں پہلا ماتمی جلوس انیس رمضان المبارک کو نکالا گیا حرم علوی کے بورڈ آف ڈریکٹرز کے رکن احمد القراشی نے بیان کیا امیر المومنین حضرت علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر ماتمی پرچم کو بلند کرنے کی تقریب کا احتمام کیا گیا تھا استان علوی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے سربراہ حیدر رہیم نے بھی حرم علوی پہ حیدر چلانے کی تقریب کے علاوہ استان علوی سیکیرٹریٹ نے روزہ مبارک کو بھی زہرین اور ازاداروں کی حاضری کے لیے تیار کیا ہے کربلا، کازمین اور سامرہ سے ماتمی گروہ امیر المومنین علیہ السلام کے مزار میں داخل ہوئے اور مزار کے کونے کونے میں ماتمی تقریبات کا انعقاب کیا گیا روزہ امام علیہ السلام کے سہن میں امام علیہ السلام کے مساعد پر ماتم کرنے والے اور آنسو بہانے والے ایرانی پاکستانی زہرین بھی شامل ہیں امام علی کا مزار ہر سال اسی دنوں میں مختلف ممالک سے زہرین کی مذبانی کرتا ہے عراق میں زہرین کے قیانشیوں کے پہلے امام کی شہادت کے ساتھ ہی نجف اشرف غم سے بھر گیا اور ازاداری کی شمع روشن ہو گئی مزار خون کے رنگ میں بدل دیا گیا ہے مقدس اطبع الوی کے مطابق محکمہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے امام علیہ السلام کی شہادت کے دن اور رات کو روزہ مبارک پر جانے والے زہرین کے عداد و شمال شائع کیے ہیں پچھلے سالوں کی نسبت اس سال زہرین کی تعداد آز زیادہ سے زیادہ پچاس لاکھ کے درمیان مختلف اطلاع تیز رہ دعویٰ کر رہے ہیں تقریب ایک سو تیس پروازوں اور زمینی بولڈر سے دنیا کے مختلف ممالک سے زہرین یہاں پہنچے ہیں جن میں اکثریت ایران، ایراق، پاکستان، ہندوستان اور دنیا کے دیگر ممالک سے ہیں نجف اشرف غم فرمین کے شعبہ کے عہدداروں میں سے ایک علی الحسینی نے سومریہ نیوز ایجنسی ایراق کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ عداد و شمار کے مطابق اس سال امام علی اللہ السلام کا یوم شہادت گزشتہ سالوں سے مختلف ہے اس تقریب میں شرکت کے لیے پچاس لاکھ سے زہرین نجف اشرف میں داخل ہو چکے ہیں ایراقی سکولٹی حکام کے سربراہ مقداد الموسوی کے مطابق اس خصوصی منصوبے پر عمل درامت کے ساتھ ساتھ پوشیدہ انٹیلیجنس فورسز کو بھی تیونات کیا گیا ہے اور پولیس کے کتوں کی خدمات بھی حاصل کی جا رہی ہیں انہوں نے یہ بھی نشان دے کی کہ ابھی تک زہرین کی ایک بڑی تعداد نجف اشرف شہر کی طرف روان دوا ہے سکولٹی کا یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے زہرین کو مختلف خدمات فرام کی جا رہی ہیں نجف کے گورنر لوئی علی آسری نے بھی سیمیریا نیوز ایراق کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا اس سال زہرین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تئیس ہزار سے زیادہ سکولٹی فورسز اور افرت الاسود اپریشن کمانڈو کے دو بریگیڈ تیونات کیے گئے ہیں فوج کے جنگ جوہوں سے بھی مدد لی جا رہی ہے امام علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ ہی ایران ایراق اور شام میں اہل بیت کے مقدس مقامات زہرین سے کھچا کھچ بھار چکے ہیں اور زہرین نے دوسری شعب قدر کی تجدید کی تقریبات منقض کی ہے امیر المومنین امام علیہ السلام کی شعب شہادت کے ساتھ ہی ایم اے اطہار علیہ السلام کے مقدس روزہ مبارک پر زہرین کی کثیر تعداد نے حاضری دی ہے زہرین دنیا میں غاموں اندھوں سے بھرے ہوئے تھے اور روزہ کے ساتھ مقدس مقامات کی زیارت کرتے ہوئے امام اول کی شہادت پر ماتمی تقریبات منقض کر رہے ہیں علیہ السلام کے مزار کے قریب شعب قدر کی دوسری رات کے وقت تو ہنٹوں پر یا علیہ السلام کی صدائیں گونج رہی ہیں زہرین روزہ کے ساتھ روزہ امام علیہ السلام کے قریب نمازیں ادا اور لبیک یا علی اور حیدر حیدر کے ناروں کے ساتھ گریہ کر رہے ہیں نیز شعب قدر کی دوسری شعب نوہ خانی اور تجدید کی تقریب نجف کے ایوان میں منقض ہوئی اور ان میں سے بعض نئے مزار کے قریب قرآن خانی کے نجف اشرف اور روزہ امام علیہ السلام کے ساتھ اس رات ایک ہنگامہ برپا تھا اور زہرین اپنے مظلوم امام کے لیے رو رہے تھے کربلہ حسینی کے چاہنے والوں کی مرکزی منزل کے طور پر شعب قدر کی دوسری رات کو ایک خاص محول تھا زہرین امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کے کونے کونے میں عبادت کر رہے ہیں دوسری شعب قدر کو مزار حسینی اور حضرت عباس علیہ السلام پر زہرین کی ایک کثیر تعداد مجود ہے زہرین نمازیں قرآن دعا جوشن کبیر اور زیارت آشور کے ساتھ غم میں امام علیہ السلام میں مصروف ہیں کچھ دوسرے لوگوں نے شعب قدر کی آیا کی تقریب حضرت عباس علیہ السلام کے روزہ مبارک میں منقد کی عراق کی مقدس زیارات میں ایرانیوں اور ہندو پاک کے زہرین بھی کثرت سے عراق خاص طور پر نجف اشرف پہنچ چکے ہیں اور عبادت میں مصروف ہیں اس رات بہت سے زہرین کربلا پہنچے ہیں اور عاشقان سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کے مہمان ہیں اور مولا علیہ السلام کا پرسہ پیش کر رہے ہیں کربلا میں چند لمحوں کے لئے علی بن عبی طالب علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں تابوت علیہ السلام کا جلوس بھی نکالا گیا ایرانیوں کے ایک گروہ نے جنت کے اس ٹکڑے میں ماتم کیا اور اس کے بعد قرآن مجید کو اپنے سیروں پر رکھ کر امام حسین علیہ السلام سے التجا کرتے رہے انہوں نے روزہ اقدس کی طرف ہاتھ اٹھا کر بیعت بھی گی زہرین حسین بن علیہ السلام کے نعرے لگاتے اور شہدہ کربلا کی مظلومیت اور سادات کے سبر کی یاد میں آسوب آتے رہے نیز کربلا میں شہب قدر کی دوسری شہب صدر حیدریہ کا جنازہ رات گہ تک ماتم کرتا رہا اور زہرین کا ایک گروہ بھی اس ماتمی جلوس میں شامل تھا ناظرین اکرام یاد رہے شہب قدر 21 ماہ رمضان کا مرکزی جلوس نجف اشرف میں نکالنے کا احتمام کیا جا رہا ہے عراق کے مقدس شہروں قازمین اور سامرہ میں بھی امام علیہ السلام کی ازاداری کی تقریبات منقد کی جا رہی ہے اور ازاداروں کے ایک گروپ نے قازمین میں امام جواد علیہ السلام کے مزارات پر حاضری دی اور روزہ امام اسکری علیہ السلام پر سامرہ میں اور دوسری شہب قدر میں قرآن کی تلاوت اور ماتم کیا آئیما جواد علیہ السلام کا مزار زیادہ تر بغداد اور آس پاس کے شہروں سے زہرین کی میزبانی کرتا ہے اور بہت سے شیعہ شہب شہادت کو تازیت کے لیے مولا کے مزار پارا حاضری دیتے ہیں زہر کے خادموں نے زہرین کے استقبال کے لیے منصوبہ بندی کر رکھی تھی اور افطاری کے دسترخان بچھانے کے ساتھ ساتھ ازاداروں میں سہری کا کھانا بھی تقسیم کیا جا رہا ہے ابو رضا چائے کا جلوس بھی ان جلوسوں میں سے ایک ہے جو ہر سال امام ماہر رمضان میں اور خاص کر شہب قدر میں امام قاظم علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام کے زہرین کا استقبال کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ اس خشبورتار چائے کو ہر زہر کو لازمی بلایا جائے اس وجہ سے داخلی طرواد فرموزان اور بچے ہیں ہمیشہ زہرین کو اس جلوس میں مدعو کرتے ہیں اور افطار کی تقریب اور جوشن کبیر کی تلاوت کے بعد زہرین نے قرآن مجید کو ہاتھوں میں پکڑ کر یا مہدی ادرکنی کا نعرہ لگاتے ہوئے مہدی مہود کے جلد نزول کی استعدائیں کی اور امت میں بیداری اور مظلوم فلفتینیوں کے لیے بھی دعائیں آنگیں گئیں امام رضا علیہ السلام پر شہب قدر اور شہادت مولا علیہ السلام کا مرکزی تقریب کا احتمام کیا گیا اس رات جہاں مولا کے چانے والوں کا ایک گروہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور سارا اور سینہ پیٹ رہے تھے شہب قدر اور شہادت امام علیہ السلام کی مناسبت سے خصوصی عبادت اور دعائیں مانگیں گئیں شام میں بھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے مزار پر ماتمی تقریب کا انعقاد کیا گیا اور ایرانیوں کے ایک گروپ نے شام ایران پاکستان اور دیگر ممالک سے آنے والے زہرین کے ساتھ مل کر شہزادی کوہنین کے مزار پر مولا کا پرسہ اور شہب قدر کی عبادت کی لیکن جنت البقیہ قبرستان اور وہاں مدفون آئمہ کی قبریں زہرین سے خالی تھی سعودیوں کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں کی وجہ سے کسی زہرین کو امام حسن مشتبہ امام سجاد علیہ السلام امام محمد باکر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے مقبروں کی زیارت کا موقع نہیں ملا اور دور دور سے محبت کرنے والوں نے ان سے اپیل کی اور ظلم سے نجات اور بقیہ میں مدفون آئمہ معصومین علیہ السلام کے مزارات کی تمیر کا سختی سے مطالبہ کیا دوستو ویڈیو پسند آئے تو براہ کرم اس طرح کی دیگر آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل شیہ فگر کو سبسکرائب کر لیں خدا حافظ